ملیرین ابنورمیلٹیز ملیرین ڈکٹ سے فیمیل جینٹل سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے حاصل طور پر فیلوپین ٹیوب اووریز اور اپر ویجائنا ملیرین ڈکٹ سے ڈیویلپ ہوتا ہے اگر ملیرین ڈکٹ کی ابنورمیلٹیز ہوں گی مینز اگر وہ ڈیویلپ نہیں ہوا تو یوترس اپر ویجائنا نہیں بنے گا اور اگر وہ کینالائز نہیں ہوا تو ملیرین آمسٹرکشن ہوگی ٹھیک ہے ملیرین آمسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے بسیکلی کہ ملیرین سسٹم کی کینالائزیشن نہیں ہوتی وہ اوپن نہیں ہوتا اس وجہ سے فیمیلز ارلی ایج کے اندر منارکی کی ایج میں امپرفوریٹ ہائمن کے ساتھ پیزنٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے منارکی میں منسٹرل سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے جب بھی ان کو منسٹرل سائیکل کی وجہ سے بلڈ کیونکہ آگے ہائمن امپرفوریٹ ہے ہائمن کی اندر کوئی بھی وہاں سے بلڈ پاس نہیں ہو سکتا اس لئے سارا بلڈ وجائنا میں کلیکٹ ہو جائے گا اور ایک ماس بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں ہمیٹو کالپس الٹرا ساؤن پر اس ماس کو ہم ڈیٹیکٹ کریں گے سینیریو میں امپرفوریٹ ہائمن اور پیلوک ماس کا ذکر ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کس طرح سے کریں گے ہائمن کو اوپن کریں گے اور جتنا بھی بلڈ وجائنا میں کلیکٹڈ ہے اس بلڈ کو ڈرین کریں گے نیکسٹ اس مولیرین اے جینیسس مولیرین اے جینیسس مولیرین سسٹم ڈیویلپ ہی نہیں ہوتا اس وجہ سے فیلوپین ٹیوب یوٹرس اپر وجائنا ڈیویلپ نہیں ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں راکی ٹینسی سنڈروم اس سنڈروم میں یوٹرس اور اپر وجائنا ڈیویلپ نہیں ہوتا جبکہ اووریز نورمل ہوتی ہیں فیمیل کس طرح سے پریزنٹ کرتی ہیں پرائیمری اے منوریا کے ساتھ ٹھیک ہے ان کا وجائنا بلائنڈ ہوتا ہے اور شورٹ ہوتا ہے بیکاوز آف اے جینیسس الٹرا ساؤنڈ پہ اووریز تو پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن یوٹرس پریزنٹ نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ اس کو کیا دیتے ہیں ان فیمیلز کو ایک تر سائیکولوجیکل سپورٹ دیتے ہیں دوسرا ان کا وجائنا پروپرلی ڈیویلپ نہیں ہوتا بیکاوز آف مولیرین اے جینیسس اس وجہ سے ایک آرٹیفیشلی وجائنا کریئٹ کرتے ہیں سرجری کے ثرو